بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کتب قیمہ وما تفرق الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینہ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء حنفاء ويقیم الصلاة ويؤت الزكاة وذالک دین القیم جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اور آق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحقم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین في نار جهنم خالدین فيها اولئک هم شر البری ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البری جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا رضی اللہ عنهم ورضو عن ذالک لمن خشی رب جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقہ سے بہتر ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے